ہم نے سودی لون لیا ہے ہم نے یہ نیت کر لی ہے کہ بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے جبکہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں ہمارے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں دیکھیں جو بندہ بالکل پریشان ہے مجبور ہے کھانے پینے کے لیے دوائے وغیرہ کے لیے علاج و معالجے کے لیے بھی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کہیں سے قرض ملنے کی امید نہیں ہے سوائے یہ سودی پیسہ لینے کے تو ایسے شخص کے لیے علماء نے اجازت دی ہے اور جو صرف اپنا بینک بیلس بڑھانا چاہتا ہے کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے علماء نے اجازت نہیں دی ہے ایسا ہی گھر ہے لیکن پھر بھی اپنا گھر لینا چاہتا ہے اپنی بڑی گاڑی لینا چاہتا ہے تو ان کے لیے علماء نے اجازت نہیں دی ہے تو بیسی تو جو ضرورتیں ہیں تو ان کے لیے اجازت دیئے علمانے ساتھ ساتھ میں اللہ سے توبہ وستغفار کرتا رہے تو اگر آپ بھی مجبور ہیں بہت زیادہ مجبور ہیں پریشانے جیسے آپ نے کہا اگر کھانے پینے کی بھی پریشانیاں ہیں تو پھر لینے کی اجازت ہے ساتھ ساتھ میں اللہ سے توبہ وستغفار بھی کرتے رہے اللہ اس سے آپ کو چھٹکارہ نصیب فرمائے